تو ہیلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل میں دوستو جب سے یہاں پر جیو ایٹل آئیڈیا اور بڑا بی نے ریچارج پران پر پیسے بڑھائے ہیں تو یہاں پر دوستو کچھ یوزرز ایسے ہوں گے جو کی اپنی سمکارٹ کو صرف چالو رکھنے کے لیے ہی ریچارج کراتے ہوں گے یا تو کچھ یوزرز ایسے ہوں گے جو لوگ یہاں پر صرف اللیمٹیٹ کالنگ کے لیے یہاں پر ریچارج کراتے ہوں گے اب یہاں پر کافی یوزرز ایسے بھی ہوں گے جو یہاں پر لیمٹیٹ ٹائم تک یہاں پر انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں یعنی دوستو ان کو زیادہ انٹرنیٹ یوز کرنا نہیں رہتا ہے اسی لئے وہ یہاں پر اپنی سمکارٹ کو چالو رکھتے ہیں یا تو یہاں پر صرف کالنگ وارا ریچارج کراتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو صرف تھوڑا بہت ڈیٹا کی ضرورت رہتی ہے یا آپ لوگوں کا پڑے ڈیٹا والا ریچارج چلے ہیں آپ لوگوں کا جو ڈیلی ڈیٹا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں آپ کو ڈیٹا کی ضرورت رہتی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ریچارج مہنگے ہونے کے بعد میں تو آپ لوگوں کو صرف ڈیٹا ڈالانا ہوگا تو آپ لوگوں کو کتنے سے ریچارج کرنا ہوگا آج کی اس ویڈے میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں اور دوستو اس ویڈے میں آپ لوگوں کو یہ بھی پتا لگ جائے گا کہ یہاں پر کون سی کمپنی میں سب سے سستہ ڈیٹا پلان ریچارج آتا ہے تو آج کی ویڈے آپ لوگ کمپنیٹ دیکھنا کافی زیادہ ہیلپول ویڈیو ہونے والا ہے اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک کر دینا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہم سب سے بھی بات کر لیتے ہیں جیو کا سب سے سستہ ڈیٹا پلان کون سا آتا ہے تو دوستو جیو میں آتا ہے پندرہ روپے کا جس میں آپ کو بنجی بی کا ڈیٹا ملے گا اس میں دوستو آپ لوگوں کو کوئی بھی اس کی ویلیڈیٹی نہیں ہوتی ہے اگر آپ کے نمبر پر جو بھی اللیمٹیڈ پلان چل رہا ہوگا اتنے ہی دن تک آپ لوگوں کا یہ بنجی بی رہنے والا ہے تو دوستو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ کے جیو نمبر پر کوئی بھی اللیمٹیڈ پلان نہیں ہے اور آپ لوگ پندرہ روپے کا بنجی بی ڈیٹا کرنے کے لے جاؤ گے تو آپ کو وہ سو نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر پندرہ روپے میں بنجی بی آپ کو مل جائے گا بھئی دوستو آگے ہم بات کریں ایٹل کی تو ایٹل میں آتا ہے دوستو اٹھاون روپے کا سب سے سستہ رچار جس میں آپ لوگوں کو تین جی بی کا ڈیٹا ملے گا اس میں بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی بیلی ڈیٹی نہیں ملتی ہے یہ آپ لوگوں کی پلان تک ہی بیلیڈ رہتا ہے دوستو آپ کا جو بھی اللیمٹیڈ پلان چل لہا ہوگا یہ آپ لوگوں کے سم کارڈ میں بیلی ڈیٹی ہوگی اتنے ہی دن تک آپ لوگوں کو اس ڈیٹا پلان کی بیلی ڈیٹی مل جائے گی تو یہاں پر دوستو اٹھاون روپے میں آپ کو تین جی بی ڈیٹا مل جائے گا بہن دوستو ہم بات کریں ایڈیا روپٹہ بی کی تو یہاں پر آتا ہے دوستو انیس روپے کا جس میں آپ لوگوں کو بن جی بی کا ڈیٹا ملے گا اس میں بھی دوستو وہی ہے آپ کے نمبر پر سر بیلی ڈیٹی ہونا چاہیے تب ہی آپ لوگ یہاں پر بن جی بی کا ڈیٹا یوز کر پاؤ گے اگر آپ کے نمبر پر سر بیلی ڈیٹی نہیں ہے تو آپ لوگ یہ بن جی بی کا ڈیٹا یوز نہیں کر پاؤ گے فیلحال ہو تو جائے گا مگر یوز نہیں کر پاؤ گے بہن دوستو جیو کا دوسرا پلان آتا ہے پچیس روپے کا جس میں آپ لوگوں کو دو جی بی کا ڈیٹا مل جائے گا اگر ہم بات کریں ایٹل میں ایٹل میں آتا ہے دوستو یہاں پر اٹھانوے روپے میں جس میں آپ لوگوں کو پانچ جی بی کا ڈیٹا مل جائے گا اس میں بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی service validity نہیں ملے گی اٹھان بالے پلان میں آپ کے نمبر پر پہلے سے service validity ہے یا آپ کو کوئی بھی پلان چل لائے تو آپ لوگوں کو اتنے ہی دن تک اس کی validity ملنے والی ہے آگے دوستو ہم بات کریں idea or what up b کی وہاں پر آیتا ہے 48 روپے کا ریچارت جس میں آپ لوگوں کو 2GB کا data مل جائے گا اس میں آپ کو کوئی بھی service validity نہیں ملے گی آپ لوگوں کو یہاں پر 2GB کا data کی validity رہے گی کس دنوں کی ملنے والی ہے اس میں بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی service validity نہیں ملے گی بھائی دوستو یہاں پر idea or what up b کا تیسرا پلان آتا ہے 58 روپے کا جس میں آپ لوگوں کو 3GB کا data ملے گا اس میں آپ کو کوئی بھی service validity نہیں ملے گی آپ کو پہلے سے validity ہونا چاہیے تب ہی آپ لوگ یہاں پر 3GB کا data use کر پاؤ گے بھائی دوستو ہم بات کریں جیو کے اگلے data plan کی جو کی آتا ہے دوستو 61 روپے کا جس میں آپ لوگوں کو 6GB کا data مل جاتا ہے بھائی دوستو ہم بات کریں یہاں پر ایٹل کی تو ایٹل میں آتا ہے دوستو 108 روپے کا جس میں آپ لوگوں کو یہاں پر 6GB کا data مل جائے گا مگر آپ لوگوں کو اس plan میں ایمازون پرائیم موبائل ایڈیسن کا سبسکرپسن مل جائے گا بھائی دوستو 108 روپے بلا plan idea or what up b میں نہیں آتا ہے بھائی دوستو ایٹل میں اگلے plan آتا ہے 118 روپے کا جس میں آپ لوگوں کو 12GB کے data مل جائے گا اس کی بھی validity آپ لوگوں کو کوئی بھی نہیں ملے گی بھائی ہم بات کریں idea or what up b کی یہاں پر بھی دوستو آتا ہے 118 روپے کا جس میں 12GB کے data مل جائے گا اس میں آپ لوگوں کو service validity مل جائے گی 28 دنوں کی اور دوستو یہ data کی آپ لوگوں کو جو validity ملی وہ بھی یہاں پر 28 دنوں کی ملنے والی ہے بھائی دوستو جیو میں آتا ہے 121 روپے میں آپ لوگوں کو 12GB کے data مل جائے گا اس میں بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی service validity نہیں ملے گی بھائی ہم ایٹل کے اگلے plan کی بات کریں وہ ہے دوستو 148 روپے میں آپ لوگوں کو یہاں پر 15GB کا data دیا جائے گا اس میں بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی service validity نہیں ملے گی آپ کے نمبر پر پہلے سے validity ہونا چاہیے تب ہی آپ لوگ اس data plan کو use کر پاؤ گے بھائی دوستو ہم آگے بات کریں idea or what up b کی یہاں پر آتا ہے 298 روپے کا جس میں آپ لوگوں کو 50GB کے data مل جائے گا اس میں آپ لوگوں کو service validity میں مل جائے گی 28 دنوں کی اور اس data کی بھی validity 28 دنوں تک رہنے والی ہے جو یہاں پر ایٹل میں اگلا plan آتا ہے 301 روپے کا جس میں آپ لوگوں کو 50GB کے data مل جائے گا اس میں بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی service validity نہیں ملے گی آپ کی پہلے سے validity ہونا چاہیے بھائی دوستو ہم باقے بات کریں یہاں پر idea or what up b کی یہاں پر آتا ہے 418 روپے میں آپ لوگوں کو 100GB کے data ملے گا اس میں آپ کو service validity مل جائے گی جو کہ آپ لوگوں کو 56 دنوں کی ملے والی ہے تو دوستو یہاں پر جیو اور ایٹل والے data plan میں آپ لوگوں کو کوئی بھی service validity نہیں ملے گی مگر دوستو یہاں پر idea or what up b آپ لوگوں کو کچھ پلانوں میں یہاں پر service validity بھی provide کر رہا ہے تو اگر آپ لوگوں کو تھوڑا بہت data کی ضرورت لیتی ہے تو آپ لوگوں کو ریچارج مہنگی ہونے کے بعد میں آپ کو یہی ریچارج کرانا ہوگا تو چلیے دوستو آسا کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لائک کر دینا اپنی دوستوں کے ساتھ سیر کر دینا چلیے دوستو ملتے کے لئے نئے ویڈیو میں تب تک لئے خوش رہیے گا بائی بائی